ایاز مزنی رحمت اللہ علیہ کے پاس فارس کا ایک فلسفی آیا اور ان سے بحث کرنا چاہی ابو وائلہ شراب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایاز مزنی نے جواب دیا حرام ہے فارسی شخص نے کہا اکل سے ثابت کرو کہ شراب حرام ہے آخر یہ وہی بھل ہے جسے تم کھاتے ہو وہی پانی ہے جسے تم پیتے ہو وہی آگ ہے جس پر تم ہر چیز پکاتے ہو اس میں کون سی بات ہوئی کہ یہ حرام ہو گئی؟ ایاز مزنی نے کہا تم اپنی بات مکمل کر چکے یا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو فلسفی نے کہا کہہ چکا ہوں ایاز مزنی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ زمین پر سے خاک کی ایک مشت اٹھا کر میں تم پر پھینک دوں تو کیا تمہیں چوٹ آئے گی؟ فلسفی نے کہا نہیں ایاز مزنی نے پوچھا اور اگر پانی کا ایک چلو تم پر پھینکوں تو تمہیں کوئی چوٹ آئے گی؟ فلسفی نے کہا نہیں پھر بھی نہیں آئے گی ایاز مزنی نے پھر پوچھا اور اگر بھوسے کی ایک مٹھی بھر کر تم پر پھینک دوں تو کیا تمہیں بہت چوٹ آئے گی؟ فلسفی نے کہا نہیں پھر بھی نہیں آئے گی ایاز مزنی نے کہا اور یہ دھوپ اور ہوا بھی تمہیں کوئی چوٹ نہیں لگاتی؟ فلسفی نے کہا بلکل نہیں اچھا تو اگر میں اسی ایک مٹھی بھر خاک کو چلو بھر پانی اور مٹھی بھر بھوسے میں گوند لوں اور اسی ہوا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دوں پھر اسی خوشکوئے ڈھیلے کو تمہارے سر پر ماروں تو کیا تمہیں چوٹ آئے گی؟ فلسفی نے کہا کیوں نہیں اس سے تو جان بھی جا سکتی ہے ایاز مزنی نے فرمایا اور شراب سے اکل چلی جاتی ہے اس کے بنیادی اجزاء حلال ہیں تو بھی یہ حرام ہے